ممتاز بخاری ہومین رائٹ ایکٹیویسٹ فائرنگ سے چھلنی ہوتے ہیں اڑ جاتے ہیں آگ لگ جاتی ہے اور یہ لوگ جو بارڈر پہ لیتے ہیں ان کا ایٹی پرسنٹ سورس آف انکم ایگری کلچر ہے اور ان کی وہ سورس آف انکم سپائل ہو جاتا ہے چونکہ اپنے کراپس وہ کاٹ ہی نہیں سکتے ان کو ریٹریٹ کرنا پتا ہے واپس جانا پڑتا ہے کیمپوں میں اور دوسرا سورس آف انکم ہے ان کا مال مویشی یہ لوگ پالتے ہیں وہ مال مویشی بھی انسانوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور تیسرا جو ان کو سب سے بڑا لاس ہوتا ہے کہ ان کا جینو سائیڈ ہوتا ہے اس لیے کہ ان کے بچوں کو ایڈوکیشن میں پرابلوں آتی ہے اور وہ سفر کرتے ہیں وہ اپنی ایڈوکیشن کنٹینیو نہیں رکھ سکتے آپ دیکھیں گے اگر ایسیس کیا جائے بارڈر پہ تے کہ یہ لوگ ایڈوکیشن میں بہت پیچھے ہیں ایمپلائیمنٹ میں بہت پیچھے ہیں اور یہ میکسیمم لوگ جو ہیں بلو پاورٹی لائن ہیں میں نہیں ہم نے یہ گزارش کی ہے کہ ان لوگوں کے لیے ایک سپیشل کمیشن مقرر کیا جائے جو یہ ایسیس کریں ان کا لاسس ان کو کمپنسیٹ کریں ایک سپیشل پیکیج دیا جائے ڈویلمنٹ میں ایمپلائیمنٹ میں ایڈوکیشن میں ان آل فیڈ آف لائف اور ان کے لیے بلو پروف پروٹیکشن بہت سارا اینیمیلز انڈ آہ ہومین بینگ جو بنایا جائے دوسرا ہمارا ہے کہ موگر روڈ کو آل ویدر بنایا جائے چونکہ موگر روڈ جو آلٹرنیٹ روڈ ہے جمہو کشمیر کا لنک ہے جو آل رنل بنتا ایک سنو لیفٹنگ میشینز وہاں استعمال کی جائیں جیسے چائنہ میں اس سے پیر پنجاد سے زیادہ ہائٹ والی سڑکیں ہیں جو آل ویدر ہیں چونکہ وہ سنو لیفٹنگ میشینز استعمال کرتے ہیں وہ سنو لیفٹنگ میشینز یہاں استعمال کی جائیں تاکہ یہ آل ویدر ہو تیسرا ہماری ڈیمانڈ ہے کہ جیسے چار جنگیں دیکھئیں لیکن ان کے لیے ایک ڈیلی وار ہوتی ہے چونکہ ڈیلی ان پر فائرنگ ہوتی ہے ان کا لاسز ہوتے ہیں ہومن رائٹ انسانی لاسز جائدات کی لاسز کٹل ان کے ڈسٹرب ہوتے ہیں اور ان کے لیے ایک جنگلی جانوروں کی طرح وہ زندگی گزار رہے ہیں چھپ کے کیونکہ کوئی دن نہیں ہوتا کہ جس تن پاکستان کی طرف سے ان پر فائرنگ نہ ہو پچھلے دنوں بہت زیادہ بالا کوٹے کی جگہ ہے میرے پاس ایک پیشنٹ آیا جس عورت اس نے کہا میرے دس کے دس میں ویشی مارے گئے اس ان بارڈر کے لوگوں کا سورس آف انکام ایگری کلچر ایٹی پرسنٹ ہے اور باقی یہ جانور پال کے گزارہ کرتے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں بارڈر کے ایریا میں سکول میں جاتے ہیں اور پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اور جب وہ جاتے ہیں سکول میں تو اسی دن پاکستان سے فائرنگ آتی ہے تو ان کو سکولنگ چھوڑنی پڑتی ہے وہ ایک قسم کا جینو سائیڈ ہے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ بارڈر پہ جو ہے انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو فائرنگ ہوتی ہے پاکستان کی طرف سے یہ بند ہو اور اٹل بیاری واجبائی کے وقت میں جو انڈیا پاکستان کا آکارڈ ہوا اس وقت مفتی صاحب جمہو کشمیر کے چیش منسٹر تھے وہ بھی اس میں انوال ہوئے تھے اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے اور یہ بارڈر پہ فائرنگ بند کی جائے اور دوسرا ہمارا ڈیمانڈ ہے جمہو کشمیر سٹیٹ ہی میں ہے خالی پنچ رجوری کے لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ مور روڈ کو آل ویدر بنایا جائے